موسیقی 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 شہباز شریف صاحب نے آج جس طرح زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گسیٹا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے اور اس کے بعد سنا تو یہی ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے اندر گفتگو ہوئی وہ صرف یہی رہی کہ آپ میرے پیسے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور میں آپ کے پیسے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ اکٹھے ہیں اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے جبکہ سندھ حکومت کے حوالے سے فواد چودری نے کہا کہ ہم سندھ حکومت نہیں گرانا چاہتے بلکہ انہیں ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی دفن ہو چکی ہے اور دونوں کی سیاسی انکس بھی ختم ہو چکی ہے اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سندھ کے اندر بھی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ گیس کے غبارے کی ماند ہے ہم جب چاہیں گے اس کو پن پن سے چھویں گے تو پھٹ جائے گی ابھی ہم نے ایک موقع دیا ہے ہم چاہتے ہیں مراد علی شاہ خود استیفہ دے دیں اور لوگوں کی مراد پوری کریں اگر وہ خود استیفہ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے عملی قدامات کرنے پڑیں گے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور اس میں جو پیپس پارٹی کی سنجیدہ کے عادت ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی پیپس پارٹی کی جو سنجیدہ کے عادت ہے وہ بھی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ وہ کیوں کر جو کرپشن یہ آصف زرداری صاحب نے کی یا ان کی بہن نے کی یا مراد علی شاہ نے کی اس کو بچانے کے لیے وہ کیوں جو ہے وہ سختیاں جی لیں یا وہ کیوں اس کا حصہ بنے آخر کار ان کو بھی لوگوں کے ووٹ لینے ہیں اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر کمر نوی جمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد حسین چودری کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ملاقات میں سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بلخصوص ہیدر آباد یونیورسٹی اور ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈز کی دستیابی کو یقینی بنانے کی گزارش کی ہے ہم نے فواد بھائی کو بتایا ہے کہ کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے کراچی کے شہریوں کو کراچی شہر وفاق کو ہر سال بجٹ کے لیے تین ہزار عرب روپے ادا کرتا ہے تو کراچی کے اوپر وفاق حکومت کی نظر کرم ہونی چاہیے ہم نے حیدر آباد کی یونسٹی کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اپنے مسنگ پرسن کا اپنے بند آفیسز کا ذکر کیا ہے کراچی یہ تو عمیر و ترقی کی کا ذکر کیا ہے فواد بھائی نے ہمیں بہت یقین دلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جا کر پرانویسٹر صاحب سے اس سسنے میں ضرور بات کروں گا گفتگو کروں گا اور یقین دلایا ہے کہ گو کہ فیڈرل گورنمنٹ بہت سارے فیننشل کرائسز کو فیس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم گنجائش نکال کے کراچی حیدر آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے اور میر صاحب کو سپورٹ دینے کے لیے کی ایم سی کو سپورٹ دینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے ایک سوال کے جواب میں فواد چادری نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور تحریک انسام سندھ حکومت کو گرانا نہیں چاہتے بلکہ انہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں فواد چادری نے مزید کہا کہ میر کراچی وسیم اختر کی کارکردگی انتہائی مشکل حالات میں بہترین ہے موسیقی